ایٹالین مصور لیونارڈو ڈاوینچی کی پورٹریٹ پینٹنگ مونالیزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مقبول، سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی پینٹنگ ہے لیونارڈو صرف مصور ہی نہیں تھا بلکہ سائنستان، ماہر تعمیرات اور موجد بھی تھا اور اسے انتہائی ذہین انسان سمجھا جاتا تھا اس لیے اس کی پینٹنگ کو بھی غیر معمولی سمجھا جانے لگا گرچہ بعد ازاں پیش کردہ شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ سائنس اور تعمیرات میں اس نے کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام نہیں دیا لیکن اکیسویں صدی تک وہ انتہائی ذہین فرد کے طور پر مشہور ہو چکا تھا لیونارڈو نے اسے پندرہ سو تین سے پندرہ سو اچھے کے درمیان پینٹ کیا البتہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پندرہ سو سترہ تک کسی نہ کسی شکل میں اس پر کام کرتا رہا اب یہ فرانس کی ملکیت ہے اور پیرس میں واقعہ لو بیرے جائب گھر میں سترہ سو ستانوے سے نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے جہاں اسے دیکھنے والوں کا رش لگا رہتا ہے لازمان سوچا جاتا ہے کہ ایک عورت جسے زیادہ حسین بھی نہیں کہا جا سکتا بغیر زیور پہنے سادہ لباس میں کرسی پر بیٹھی نظریں جمائے سامنے دیکھ رہی ہے بس آخر اس پینٹنگ میں ایسا کیا ہے اس بارے میں مختلف آرہ پائی جاتی ہیں اس میں جہاں مصور کا کمال ہے وہاں حادثات زمانہ کا بھی ہاتھ ہے بلا شبہ یہ نہائیت امدہ پینٹنگ ہے جس میں مونالیزہ کے تاثرات کو عام طور پر پورسرار اور پیچیدہ قرار دیا جا سکتا ہے ان تاثرات کے معنی کیا ہے اس بارے میں بہت سی آرہاں ہیں لیکن کسی ایک کو حتمی نہیں کہا جا سکتا مونالیزہ کرسی پر تن کر بیٹھی ہے اس نے اپنا دائیں ہاتھ مائے ہاتھ پر آرام سے رکھا ہوا ہے جو کہ پروکار اور اخلاقیات کی پابند عورت کا تاثر پیدا کرتا ہے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کوئی زندہ صورت سامنے ہو لیونارڈو نے اس میں لائنو کا استعمال نہیں کیا بلکہ مصوری کی وہ تقنیق برتی جسے سفو ماتو کہا جاتا ہے اس میں رنگ ایک دوسرے میں آہستگی سے جذب ہوتے ہیں اور انسانی نظر کسی ایک مقام پر ٹھہر نہیں پاتی اس مقصد کے لیے لیونارڈو نے اجسوں اور انسانی نظر پر اپنی تحقیق سے استفادہ کیا مونالیزہ کے پیچھے ایک خیالی قدرتی منظر کو پیش کیا گیا ہے لیونارڈو نے اردگرد کے ماحول کو مرکزی کردار پر اثر ڈالنے کے لیے برتا مونالیزہ کی پلکیں اور بھویں دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس دور میں اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورتیں انہیں اتروا بھی دیا کرتی تھی لیونارڈو کے ایک دوست کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت فلورنس کے مالدار تاجر فرانسسکو ڈل جیو کونڈو کے بیوی لیزہ جرارڈینی تھی مونالیزہ کی نظروں اور ہلکی سی موسکراہت کو انیسویں صدی تک پورا سرار نہیں کہا جاتا تھا تہم آج اس کے تاثرات پر خاصے مباہسے ہوتے ہیں بہت سے دوسری اچھی پینٹنگز بھی ہیں ان کی خوبیاں کم از کم اس پینٹنگ کے ہم پلہ ضرور ہوں گی لیکن وہ مونالیزہ اتنی خوش قسمت نہیں یہ پینٹنگ لوورے میں ہے جو ان اجائب گھروں میں سے ایک ہے اس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد آتی ہے یہ ابتدا میں فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کے پاس آئی اسی بادشاہ کے دربار میں لیونارڈو نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے فرانسسی محل میں یہ پینٹنگ صدیوں تک عام لوگوں سے اوجل رہی پھر فرانس میں ایک عوامی اُبھار ہایا جسے انقلاب فرانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں فن کے شاہی زخیرے کو عوامی ملکیت قرار دے دیا گیا پینٹنگ نے کچھ وقت نپولین کے سونے کے کمرے میں بھی گزارا انیسویں صدی کی عامت پر یہ لوورے اجائب گھر میں لگا دی گئی لوورے کی سرپرستی بڑھنے کے ساتھ ساتھ مونالیزہ کی اہمیت بھی بڑھتی گئی لیونارڈو یورپی نشات سانیا کا اہم کردار تھا اور انیسویں صدی میں نشات سانیا کے بارے میں سکالرز کی بہت دلچسپی بڑھ گئی پھر ہوا یوں کہ انیس سو گیارہ میں مونالیزہ چوری ہو گئی جسے ذرائع ابلاغ نے بہت زیادہ کورج دی لوگ دھڑا دھڑ اس خالی جگہ کو دیکھنے آئے جہاں کبھی یہ نصب تھی ایسا ہنگامہ ہوا کہ اجائب گھر کے ڈائریکٹر نے استیفہ دے دیا اور مشہور مصور پابلو پیکاسو تک کو گرفتار کر لیا گیا انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی میں پینٹنگ کو ریاست امریکہ اور جاپان کی سیر کرائی گئی جس سے اس کی مقبولیت مزید پڑ گئی المختصر پینٹنگ بہت اچھی ہے لیکن اس کی شہرت میں بہت سے دیگر عوامل کار فرما ہے